موسیقی 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 ہے اس کا کہیں نہ کہیں اس میں اپنے کوئی سمت دیکھتے تھے تو یہ لوہیہ کی جو بھاشا نیتی تھی اس کا خمیادہ ورگوں اور ورگوں کو بھی جھیلا ہے ان کا ترک یہ تھا کہ دراصل اپنی خود کی بھاشا میں اپنی ماتر بھاشا میں جو ہم بولتے ہیں دراصل اوریجنل جو تھنکنگ ہے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ دہرو اور اور جو کانگریس سسٹم جس کو رجنی کو حریقات ہیں سکتہ پر جو قابض ہوا آزادی کے بعد اس کانگریس سسٹم میں ایلیٹ ایلیٹیزم جو ایڈکیشن کے چھترے میں تھا سیاست کے چھترے میں تھا اس کو نپٹایا نہیں جا سکتا تو ایک طرف پبلک اسکول چلتے رہے اور سمان سکھا نہیں لاغو ہوئی اور دوسری طرف لوہیہ کی ہندی بھاشا نیتی کیا جو پکش تھا وہ ان ورگوں کو اور کمجور کرتا اور شاید انگریسی کے پرپی جو بھی ان کی جو بھاگنا تھی اسے اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب سب لوگ برٹن پڑھنے جا رہے تھے تب وہ جرمنی پڑھنے گئے شاید یہاں پر بھی جسے کہتے ہیں انگریسی میں ایک ایک پوائنٹ اپنا بنانا چاہتے تھے کہ شاید وہ الگ ہونا چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اوریجنل تھنکنگ جو ہی وہ صرف کی بہتشاہ میں ہوتی ہے منوچ کمار جا میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں فیلحال کی جس طرح سے آج کی جو راجنیتی ہم دیکھ رہے ہیں لوہیہ کے نام پر جن لوگوں نے راجنیتی کی راجنیتی کی روٹیاں بھی سیکھی کافی حد تک اور پچھلے تیس سال میں اگر ہم دیکھیں جو لوگ راجنیتی پر قابض رہے ہیں دراصل ان لوگ کو بھول کر راجنیتی کی ہے اور اس وچار دھارہ کو بھول کر راجنیتی کی ہے جن کی بات لوہیہ نے کی خاص کر میں بات کروں نچلی جاتیوں کا اگر ہم ذکر کریں ان کو ساتھ لے کر آنا ان کا ایک الائنس بنانا ان کو ایک راجنیتی طاقت دینا راجنیتاؤں کو تو طاقت مری لیکن ان لوگوں کو طاقت نہیں ملے کیا آپ اس آروپ سے سہمت ہے آہ آدھا سہمت ہوں آدھا سہمت ہوں لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ انگریجی اور جرمن کو لے کر جو تھا میں مجھ کو پکتہ اتحاسی ساکچے کہ جرمنی میں اور فرانکفرٹ سکول کے بات جو ڈسکورس تھا وہ جرمن بھارشاہ میں تھا تو ظاہر طور پر لوہیہ جی نے وہ پبلک ڈسکورس کو چنا جو اس وقت کی زبان تھی بہرحال میرا ماندہ ہے کہ آج کا یک بڑا وچیتر ہے ٹیلیویجن اینکرز تیہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو گئی اور یہ چیز شروع ہو گئی لیکن اتحاس بہت سنجیدگی سے دیکھتا ہے اور میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری ٹیلیویجن اینکر کی طرف وہ چالیس منٹ میں اتحاس کو اپسنگھار تک نہیں پہنچانا چاہتا ہے سب سے بڑا کانٹریبیوشن جو میں لوہیہ جی کا مانتا ہوں کی آردھک گیر برابری اور جاتیقت بھی شمتہ انہوں نے کہا کہ دونوں راکچس ہیں جنوبہ بھائیں ہیں دونوں سے ساتھ ساتھ لڑو دوسری چیز انہوں نے کہی گیر کانگریس بات آج ہمارے بھاجیپا کے کئی لوگ کہتے ہیں انہوں نے گیر کانگریس بات کی بات میں کی انہوں نے کانگریس کی ادھنائیت واری چرچر کی بات کی ایک ایسے روجہان کی بات کی جو سنسدیہ لوگتنس کو لے جانا چاہتی تھی آج وہی پریشتی تھی آئیں موتی کے ساتھ کہتا ہوں لیکن آج ہم لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ گلت سوچ رہے ہو میرا ماننا ہے کہ لوہیہ جی کے بارے میں ساید ارمیلے جی کو پتا ہو نہرو جی بے پناہ محبت کرتے تھے انہی سو انچار میں نیپال کے راجشاہی کے خلاف انہوں نے اندولن کیا پتیل صاحب نے ایریسٹ کروا دیا نہرو نے چھے خط لکے پتیل صاحب کو اندرہ جی کو بھیجنے کی بات کی متھائی گئے پتیل صاحب سے ملنے لوہیہ جی سے ملنے اتیاز کا وہ دور تھا آج ہم بہت بونے کت کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں لوہیہ جی کے بارے میں اور آپ کے پرشن کے جواب میں کہوں ہاں ہم نے لوہیہ کے ساتھ تھوڑا بشواس گھات کیا جب انہوں نے پچھرے مانگے سو میں ساٹھ کہا نا تو وہ بھاگیداری کی بات تھی وہ صاحب بھاگیتہ کی بات تھی وہ ریپریزنٹیشن کی بات تھی ہم سیمبولیزم میں اٹکے رہ گیا اور میرا ماننا ہے کہ بھارتی رازنیت میں لوہیہ آج کی ریٹ میں اگر میرا ورش چلے تو میں لوہیہ آمبید کر نہرو گاندھی اور کارل مارکس کا کوکٹیل تیار کرو ایک ایسا کوکٹیل جو اس ڈکچن پنتی ادنا ایک بات کو بتا ہے کہ تماشے سے راجنیت نہیں چلتی ہے تماشے سے لوگ بھی مرش نہیں چلتا ہے تماشے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے بدلاؤ کے لیے جذبہ ہونا چاہیے جو کی لوہیہ کی بھی مرش بتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے ہمیں جانے کی کوشش کروں کی جو سماجبات کی راجنیتی ہے خاص کر سماجک نیائی کی راجنیتی ہے خاص کر اتر پردیش کے چناؤں کے بعد اب اس کا کیا کچھ باقی رہا ہے میں آپ کو بیس میں شامل کرنا چاہتی ہوں گوپال کشنگر والا آپ چونکہ اردشاست کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے لیکن جس طرح سے ڈاکٹر لوہیہ نے یہ کہا کہ کیپیٹلزم اور مارکسزم دونوں کو کی مخالفت کرتے ہیں وہ دونوں کا ورود کرتے ہیں اور انہوں نے ایک سوشلسٹ آئیڈیالوجی کو آگے رکھا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ابھی اردشاستری ہیں جو اس بات کو پھر نئے سرے سے اپنا رہے ہیں کہ دراصل یہ دونوں ہی اردشاستہ ہیں جن کا ورود کیا لوہیہ نے وہ کہیں نہ کہیں سماج میں جس طرح کا ایک وگٹن پیدا کر رہی ہیں دراصل اس کو نزدیک لانے کا بہتر بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشلزم کیا آپ کی پارٹی یا آپ خود یہ مانے کو تیار ہیں بلکل ہم سوشلزم کو جہاں تک میں یہاں پہ ریفر کروں گا کہ ایک دتوپن ٹھینگڑی جی ہمارے ہاں بڑے وچارک ہوئے انہوں نے ایک پسطک لکھی تھی کہ گاندھی لوہیا ایوم دین دیال تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی بات جو کنٹیمپری رہے تھے دین دیال جی جس کی جن کے آئیڈیلوجی پہ ہم پوری طرح سے اپنی بھارتی جنتہ پارٹی کی آرتک نیتی کو مانتے ہیں اس میں جو یہی بات ہے کہ یہ نہ کپٹیلیزم نہ مارکسزم ایک بیچ کا راستہ ہمیں لے کے چلنا ہے جہاں پہ سماج کے انتیودے کی جو کنسپٹ ہے کہیں نہ کہیں جب ہم لوہیا جی کو پڑھتے ہیں ہم نے بھی کافی پڑھا دیکھا سنا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو کونسپچولی اگر دین دیال جی کی اور ان کی باتوں کو وہ دیکھے چاہے وہ تو اس پریپیکش تھا کہ وہ سمائے ایسے تھا کہ جب کمینیزم ایک طرف ختم ہو رہا تھا کیپٹیلیزم کی برائیاں بہت نکل کے آ رہی تھی تو ایک تیسے راستے کی تھرڈ وے کی بہت باتیں ہو رہی تھی تو اس سمائے کئی نہ کئی بہت سیمیلیریٹی ہے اور آخر جو انتیودے اور ہمیں کیا لگتا ہے ایک بات یہاں میں بجرور کہنا چاہوں گا کہ اتر پردیش میں جو سماجوادی پارٹی جو اس کے رحمونوہ بنتے ہیں انہوں نے ان کے کیول جاتیگت کی بات کو اس کو پولٹیسائز کر دیا جبکہ انہوں نے اتان کی بات کی تھی تیس سال سے راجنیتی میں اتنی بڑی طاقت بڑے جاتیگت لے گئے نہیں لیکن یہ جاتیاں جو ہیں جن کے جن کا ساتھ لانے کا ذکر ہو رہا ہے پچھلے تیس پہتس سال میں لگتا ہے بڑی راجنیتی طاقت بنے ہوئے کیا یہ کامیابی نہیں ہے نہیں کامیابی ہوتی کہ اگر ہم جاتی کے راجنیتی کو کم کرتے اب آپ دیکھیں جو ابھی ہم مان کے چلتے ہیں موڈی جی کا جو پورا اتر پردیش کے چناؤ کے پریپیٹس میں اگر ہم دیکھیں تو گریب کلیان پچھڑے ور کے کلیان کی جو بات ہوئی ہے جو کام ہوا اسی سے ہی تو جاتی کے راجنیتی سے اتر پردیش سے ہم نکل کے باہر آئے تو سماجوادی پارٹی جو ان کے رہنما ہے سب سے بڑی سوچ تو ان کو ہونی چاہیے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جاتی کی جو پہچان ہے جو caste identity ہے اسے کمزور کرنا چاہیے مضبوط نہیں کرنا چاہیے اس کو سے جنت جو سماج کو اوپر اٹھانا چاہیے اور وہاں تب ہو سکتا ہے جب ہم سماج کے انتیم وقتی کے کلیان کی بات بینا کسی جاتی اور دھرم سے ہٹ کے کریں اور وہاں بات یہ دین دیال جی کی بات میں ہمیں زیادہ لگتا ہے جو ان کی باتوں میں بھی ہے لیکن جو ان کے وہ رہنما جن کو مانتے ہیں ان کے جو ان کو فالو کرتے ہیں انہوں نے اس بات کو ignore کر کے political benefit کے لئے کی طرف بڑھ گئے اس کے قارن آج لوہیا جی کی جو جتنا جو philosophy میں جتنا ان کا ستھان ہونا چاہیے تھا ہماری دیش کی ارث نیتی میں ہماری آپ یہ کہہ رہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ لوہیا جی کی جو ارث نیتی ہے یا ان کی جو راج نیتی ہے اس کو آپ ہماری طرح سے ان کے ساتھ سہمت ہے اور ان کا جو اور ہم مانتے ہیں کہ دین دیال جی اور ان کی جو سوچ میں کہیں نہ کہیں بہت سمانتے ہیں کی آرث نیتی میں سمانتا ہے جس کو ہم پر لے کے آگے چل رہے ہیں جلدی سے جی میں بس دو دو سکنڈ لوں گا تب سے پہلی ہے کہ میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ رامان اور لوہیا جی کو دین دیال جی کے ساتھ ایکویٹ مٹ کیجئے آپ پوزہ کیجئے ہم آپ کی پوزہ میں میرا صرف یہ اتنا کہنا ہے کہ اگر لوہیا جی کو سمجھتی ہے نیجام تو سوچ بھارت عبیان میں مینویل سکیونجنگ کے لیے آپ کی کیا سکتی ہے اگر بابن پرسنٹ لوگ دیہاری مزدور ہیں تو ان کی جاتی کیا ہے آپ چپی کے اس آدھی بیٹے ہوئے ہیں میرا ماننا ہے کہ ہم پوسٹ ٹھوٹ یوگ میں جی رہے ہیں ستھے کا قتل پبلک اپنین کر دیتا ہے اور معافی کے ساتھ کہوں پبلک اپنین اس ملک میں ہمارے کچھ ریلی ریفنسل اور کچھ حکومت کے لوگ بنا رہے ہیں لوہیا کو اس میں مت کیجئے لوہیا کی رازی زمین پہ تھی گھاس کو سنکے آسمان پانے کی بات کرتے تھے نہیں نہیں دیکھیں میں ایک چھوٹی دوران میں کبھی بیٹیت کو کبھی کمپیر نہیں کیا جائے سکتا ہر کا اپنا بیٹیت ہے لوہیا جی کی تو میں اجت کر رہا ہوں مان رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو تھوٹس تھے جو ڈائریکشن تھی ان میں بہت ساری سمانتا ہے تھی پارٹکولرلی آرتھک چنتن کے روپ میں سب کو لے کے چلنے ہوں ہندی کی بات جیسے بھاشاوں کی بات ہے لوہیا جی کی بات سے ہماری پارٹی بہت سہمت رکھتے ہیں کہ ستھانی بھاشاوں کو ہم نے مہتو دینا چاہے بچے کے وکاس میں ایجوگیشن میں یہاں ڈاکٹر دوریہ کے بانے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان بچاروں سے سہمت نہیں ہے جہاں تک بھاشا کے بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سہمت ہیں ویجے پتاب جی بتائیے کہ اب خاص کر جو اس وقت کی راجنیتی ہے دوہزار سترہ کی بار بار یہ کہا جا رہا ہے خاص کر جس طرح سے بی جے پی کا اودے ہوا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جو ہے سیٹیں ملی ہیں وہاں پر جو راجنیتی پربھاؤ آج دیش میں ہے کہ جاتی نے کہیں نہ کہیں جب لوگوں کو نزدیک لانے کا کام کیا انہیں ایک راجنیتی ایک طاقت دی ایک آلٹرنیٹ پالٹکس جو ہے سجھائی کہیں نہ کہیں اسی جاتی نے لوگوں کو بانٹنے کا کام کیا کم سے کم جو ایک طرح کی دکشنپنتی راجنیتی ہے دکشنپنتی وچار ہے وہ یہ کہتا ہے دیکھیں آپ درشکوں کے ساتھ نیائے کر رہی ہیں لوہیا کے سماجواد پہ چرچہ آدھے گھنٹے میں ویسے ہی مشکل ہے آپ لوہیا کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی راجنیتی کا بھی ساتھ ہی ملیانکن کرنا چاہتی ہیں لیکن اب آپ نے سوال پوچھا ہی ہے دکشنپنتی دعویٰ تو ہوای دعویٰ ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم تو جملے بولتے ہیں چناؤ میں اس لئے اس کا گمبھیر جواب نہیں دیا جا سکتا جو بھارتی راجنیتی کا اتحاس ہے جو لوہیا کی پریڑنا سے راجنیتی کیے کرپوری تھاکور نائی جاتی کے تھے جو سنکھیا میں ہر گاؤں میں ایک دو پریوار سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے سماج کے سرو جن کو بہو جن کے ششکتی کرن کے ایجنڈے پہ اکٹھا کیا تھا یہ اتحاس آدھونی کا اتحاس ہے کوئی بہت سدھیوں پرانا اتحاس نہیں ہے تو لوہیا نے وشیش افسر کا سدھان اور انسان کو کیسے جاتی کے جکڑن سے مکت کرنا ہے اس پہ امبیدکر اور گاندھی کے بعد لوہیا ہی بھارتی راجنیتی کے ویکتی ہیں رسس جو پتری سنگٹھن ہے وہ آج تک تو چھتپاون برہمنوں کے قبضے سے نہیں نکلا ہے 90% لوگ اس میں ایک جاتی وشیش کے لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جاتی کو توڑ رہے ہیں جس طرح سے جو انسٹیٹوشنز بنے تھے جیسے لوہیا نے نعرہ دیا تھا جاتی توڑنے کے لیے کھلا داخلہ سستی شکشہ لوگ تنطر کی یہ پریقشہ اور آج جتنے ایسے وشیدیالے ہیں جیسے جوہلال نیروو وشیدیالے اس کو بھاجپا سرکار دسٹرائی کر رہی ہے کیونکہ گریب ڈلیت پچھڑوں کو وہاں ونچیت ہونے کا ان کو وشیش افسر ملتا ہے آپ پچھڑے انچل سے ہیں آپ گریب ہیں آپ پچھڑی دلیت جاتیوں سے ہیں تو ان کو افسر ملتا ہے اور یہ سرکار آنے کے بعد اس میں اس بار آپ حیران ہوں گے سنکے سو ڈیڑھ سو لوگوں کو داخلہ دیا جائے گا تو لوہیا کے اسی طرح سے دوسرا مدہ جو بھاجپا نے اٹھایا تھا چناؤں میں کہ گیر کانگریس واد لوہیا 1910 میں پیدا ہوئے اور 23 سال کی عمر میں ہی کانگریس سوشلس پارٹی سے انہوں نے سیاست شروع کی اور 62 میں جس طرح سے طبط کی سرکشہ سوائتہ کا سوال اور دیش کی سرکشہ کا سوال اٹھایا اور دیش میں جس طرح سے ترقی اوورود ہو رہی تھی اس کے ویروض میں انہوں نے راشتی آنڈولن کے مولیوں کے وستار اور گہرہائی کے لیے کم نسٹوں کو اور جنسن کو ایک منج پہ لیا تو وہ گیر کانگریس واد کہنا اس کو سنکچی دھانگ ہے وہ درسل سے راشتی آنڈولن کے وستار کا لکش تھا صرف چار سال تھا اور آج اس کا تارکی پرینیتی گہر بھاجپا باد ہوگا کیونکہ جس طرح سے یہ آپ کہہ رہے ہیں پرانی کانگریس اب جو ہے وہ بھاجپا ہو گئی ہے آگر لوہیا کی وچارت میں صاحب سے دیکھا نہیں اس سے بہت بری ہو گئی ہے کیونکہ کانگریس نے تب سے بہت صدھارا نہیں ہے دربھاگے سے لیکن یہ تو بھائیہ ہو گئی ہے یہ بھارت کو پاکستان بنا دینے والے ہیں یہ جاتیوں کے ادھار پر بھی توڑ رہے ہیں کیونکہ بانچیٹ کمکوں کو باہر رکھ رہے ہیں اور دھرم کے ادھار پر بھی دیوارے مطلب ہے ایک بہت واجب سوال ہے میں آپ سے بہت سنگشت میں ہی جانا چاہتی ہوں کہ اگر جاتیوں کی جکرن کو آپ توڑ رہے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو کیوں اتر پردیش میں اس بار پچھلے پینتیس سال میں ایسا نہیں ہوا کہ چوالیس فیصد جو ہے وہ اپرکاسٹ لوگ چن کر آئے ہیں حالانکہ ان کے آبادی بیس فیصد سے بھی کم ہے یہ کیسی جاتی کی جکرن آپ میں توڑی جو سمی کرن ہے آج آپ چالیس پرسنٹ ووٹ اگر بھاجپا کو اتر پردیش میں ملا ہے اور جو لوگ جاتی کی اور دھرم کے نام پہ ووٹ مانگ رہے تھے یہاں کے جنتہ نے کس کو ریجیکٹ کیا ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کہے کمزور تپکے کے لوگوں کا پرتیمیدھی تو نہیں ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں کی پچھڑے ور کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے مکھے منتری تک تو نہیں چھنا کسی پچھڑی جاتی کے لوگوں کو آپ کو او بیس فیصد نے کتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیا مکھے منتری کی بات نہیں ہے جو مکھ منتری ہیں اور بھی ہیں آلٹی میٹلی جو چنے گئے لوگ ہیں وہ اس کو اس کو چنتے ہیں آپ دیکھیں نا یہاں کی نیریشن تھی جو اتر پردیش کی تھی کس کو جنتہ نے ریجیکٹ کیا سماجبادی پارٹی کو جو جاتی کے اوپر ووٹ مانگ رہے تھے بہوچن سماج پارٹی کو ریجیکٹ کیا جو جاتی اور دھرم کے آدھار پر ووٹ مانگ رہے تھے آپ ہی کس ساتھ آپ مانگ رہے تھے ووٹ کس کو دیا بہوچن جنتہ پارٹی کو کیونکہ وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اگر ہمیں ووٹ ملا ہے اس بات کے لئے ملا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات ہم کر رہے تھے اور سماج کے سب طبقوں کو ساتھ لے کے چلنے کی پریاف کریں آگے پر رہے ہیں نہیں تو جو لوہیا جی کہتے تھے لیکن باز پر تابہ گیتا اور لوہیا جو چاہتے تھے نا دھر کے اس سے دھرم جاتی ہٹے اور یہاں امبید کرو لوہیا اگر ایک ہی زبان بول رہے ہیں ایک ہی زبان بول رہے ہیں آج اس زبان کو خارج کیا جا رہا ہے افوا اور پبلک اپینین کچھ میں سمجھتا ہوں کی میڈیا کے ساتھیوں کے دوارہ نہیں وہ تو لوگ بولتے تھے کہ وہاں بھی جو ہیں میں پہلے بھی کہا تھا چلی ویڈین ایک کی طرح چلیویڈ ایک کی طرح ڈیا نے اینالیس میں ہی کرتا لوہیا کے سماجوات میں لوگتن تھے آج بھاج پا میں جس طرح کا لوگتن تھے اور آرے سے اس جو اس کا پتری سنگٹھن ہے اس میں آج بھی ایک چالکا انورتیتواں ایک لیڈر کو فولو کریں گے اس سدھانت کو مانا جاتا ملے جی دھوڑا سمیں آگے پرنے چاہتے ہیں میں ہی جانا چاہتی ہوں ملے جی کہ ایسے دور میں جبکہ ہندوتوہ کی جو راجنیتی ہے اس نے پورے دیش کو ایک طرح سے اس کی کمبل نے اوڑ لیا ہے اتر پر دیش کی جو نتیجے ہمارے سامنے ہیں ایسے میں جو لوگ سماجک نیائی کی بات کرتے ہیں جو سماجک نیائی کی راجنیتی کرتے رہے ہیں ان کا بھوشے آپ کو کیسا دکھ رہا ہے نہیں دیکھیں ساماجک نیائی کے نام پر جن لوگوں نے راجنیت کی خاص کر لوہیہ کا جو اپنے کو شش بتاتے رہے دراصل انہوں نے تو لوہیہ کو سمجھا نہ سماجبات کو سمجھا اور ساماجک نیائی کے سارے دیوتا آج خلنائی بن کر سامنے دکھائی دے رہے ہیں ان جاتیوں کے لیے بھی جن جاتیوں کے اندر سے آئے ہیں اور جن جاتیوں کے موبیلائیزیشن کو انہوں نے لوہیہ واد یا سماجبات سمجھ لیا مجھے لگتا ہے ساماجک نیائی کوئی نئے دیوتا چاہیے اگر دیوتا شرد سے میتھکی یا کے اول بودھ نہ ہوتا ہو نئے نائی چاہیے نئے درشن چاہیے اور کہیں نہ کہیں جو آپ لوگ بات ابھی کر رہے تھے منوز جی بھی اور ویجے پرتاب بھائی بھی دیکھیں لوہیہ نے امبیٹ کر سے سمبات کیا تھا انہیلیشن آب کاسٹ جو کتاب ہے بہت پہلے آ چکی تھی امبیٹ کر کی جاتی کے معاملے میں ساماجک نیائی کے معاملے میں بھارت میں اگر سب سے زیادہ سچنطیت کوئی درشن ہے تو وہ امبیٹ کر کا درشن ہے اور وہ آزادی کی لڑائی میں گاندی سے بھی وہ کنفرنٹ کرتا ہے اور ایک نئی دشا دیتا ہے پورے مجھے لگتا ہے کہ اگر امبیٹ کر اور لوہیہ کا سمبات رائنیتک درشن کو املی جامعہ پہنائی جاتا اس وقت پہنائی گیا ہوتا تو شاید بھارت کی تصویرات کچھ اور ہوتی لیکن دربھاگ یہ ہے کہ لوہیہ جی کے جیون کال میں ہی دیندیال اپادیہ جس کی چرچہ گوپال جی کر رہے ہیں ان کے ایکاتھ ممانوواد اور لوہیہ کے سماجواد میں دارشنک جو ایکتہ بنائی گئی اور جو املی جامعہ پہنائی گیا یونائٹیٹ فرنٹ کے نام پر کہیں نہ کہیں بعد میں وہ ایک مسٹیرس کے روپ میں سامنے آیا اور لوہیہ بادیوں کیونکہ لوہیہ جی کا ندھن سٹھ سٹھ 1967 میں ستمبر اکٹوبر کے آس پاس گیا تھا جی 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 اور اس کے پہلے سنجھوٹی دارشنک سرکاریں آٹھ راجیوں میں آ چکی تھی اس کے پہلے مارچ مہینے کے آس پاس ملی جی مجھے کارکرم ختم کرنا ہوگا جی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آج تک اس کے جو نشان موجود ہیں سماجوادیوں کی راجنیت میں اور وہاں بھارتی راجنیت کے ساتھ ایک بڑی دلگھٹنا تھی جن لوگوں نے لوہیہ جی کے نام پہ راجنیتی کی ان لوگوں نے سماجواد اور جاتیواد کو بڑھا دیا اور انہوں نے ہی ان کی مطلب آج جو ستیتی ہے وہ اسی کارن ہے اگر کسی نے ہماری پارٹی نے بھارتی جنتہ پارٹی نے امبیٹ کر جی کو گاندھی جی کے ان کے وچاروں کو اپنا کے آگے بڑھا اسی لئے جنتہ ایکسپٹ کر رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اس سے صاف ہی ثابت ہوتا ہے کہ بی جی پروکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹورال وکٹری ہے چناوی جیت ہے وہ ہی شاید سماج کا آئینہ ہے فیل عربی کے لئے اتنا ہی نمسکال